پتہ ہے تمہاری فیوچر کیا ہے؟ ہاں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے تمہاری فیوچر؟ تم نے گول تو بنا لیا کہ مجھے بڑھنا ہے لیکن پڑھائی تو تم سے ہو ہی نہیں رہا ہے ہمیشہ فون میں لگے رہنا ہے دوستوں کے سب گپے مارنا، پارٹی کرنا، گلپن سے باتیں کرنا، پبزی کھیلنا یہ سب تو ہو رہا ہے یہی تو ہے تمہاری فیوچر، ہمیں رائے تو اپنے زندگی کو خود سے برواد کیا جا رہا ہے لیکن تجھے فکر ہی نہیں ہے اگزام بہت قریب ہے، سوچ کہ اگر تو فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کچھ نہیں کر پائے گا تو یوں ہی زندگی میں بھٹکتا رہ جائے گا تو کو کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی میرے، تیری فیوچر کی واٹ لگ جائے گی تو سوچ، تو سمجھدار ہے نا؟ تو کیوں برواد کر رہا ہے ٹائم کو؟ وقت بہت کم ہے لیکچہ پڑھنے میں اور پڑھائی کر چھوڑ دے ٹائم پاس کرنا اگر ٹائم پاس کرنا ہے نا تو کتابوں کے ساتھ کر اور خود کو موٹیویٹ کر اور دیکھ اپنے فیوچر کو کہ اگر تو نہیں پڑھ پایا تو کیا ہوگا؟ تم کو تو پتائے گی کیا ہوگا؟ پھر بھی تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ تجھے جو بننا ہے اس کے لئے تو گچھ کر سوچنا، پلاننگ کرنا، بولنا کہ میں پڑھوں گا یہ سب کو آتا ہے لیکن کم سوچنا، کم بولنا اور کرنا چاہتا یہ بہت کم لوگ آتا ہے اور یہ لوگ خاش بنتے ہیں اور ایسے لوگ جو ڈھان لیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اگر پلاننگ کرتا ہے نا تو بولتا ہے کہ میں پڑھوں گا تو پڑھائی کر اگر نہیں سمجھ آتا ہے تو تمہارے پاس انٹرنیٹ ہے کھوچ کھوچ گھر پڑھ لیکن پڑھ ٹائم تو بتا اپنے کتابوں کے ساتھ اور بول خود کو کہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہوں اور جواب ڈھوٹ اور پڑھا دور مت ہو چکچاپ سے بیٹھے مت رہا انٹیلیجنٹ بن اور پڑھائی کو اپنے طریقے سے پڑھا تو الگ طریقے سے چل لیکن چل بیٹھے مت رہا جو تمہارے پاس ابھی سب سے قیمتی وقت ہے نا اس کا پورا استعمال کر وقت سے لڑ خود سے لڑ اپنے اندر کی آلہ سپن سے لڑ لیکن تو لڑ تو پڑھ کیونکہ تجھے پتا ہے نا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور کچھ بھی کرنے کے لئے مجھے پڑھنا ہے تو پڑھ سیکھ اور ایک بات ہمیشہ اپنے بھیجے کے اندر فٹ کر دو کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پڑھنا ہے کیسے بھی پڑھنا پڑے لیکن پڑھنا ہے بس اگر لگی ہوئے میرے بات دل میں تو فیلا دیجئے گا ویڈیو کو آگ کی طرح ویڈیو کو آبھی لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی پاوفل اور انرجیٹک ویڈیوز آپ سے کبھی مشنا آپ کا دل سے شکریہ جائے ہند جائے بھارت